بس دعائی کی بات میں آپ سے کہہ دوں قرآن کریم میں فرمائے دعا کیا کرو اور فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواو مخل عبادت دعا عبادت کا موز ہے جان ہے اور عبادت انتالہ نے ایسے رکھی ہے یہ دعا کی کہ حرمت ہو سکتی ہے حالی کہ بابو چبلے کی طرف مکرنا بھی ضروری نہیں مسجد میں بیٹھنا بھی ضروری نہیں بیٹھنا بھی ضروری نہیں چلتے پھرتے غزو بھی ضروری نہیں حالی کہ دنامت میں بھی دعا کی جا سکتی ہے آسان بہت ہے اور تمام ذکاؤں میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاضر کر دے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شکر دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے نہراز ہوتے ہیں بچے سے خوش ہوتے ہیں ان بندے سے جو دعا مان کر رہے ہیں اس کی عادت ڈالنے چاہیے ہیں اور میں رکھے ضروری ہے کہ جس کام کی دعا کی توفیق ہو جاتی ہے یہ علامت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کام کا ارادہ کر لیا وہ نے توفیق توفیق ہی نہیں دیتے جو کہاں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو بندے کو اس کی دعا کی توفیق نہیں ہوتا کام کرانا ہوتا چاہتا ہے توفیق دے دیتے ہیں اس بات سے پورے دماغ کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں بھی دعا کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دعانہ بھی مانگ گئی تو اللہ سے مانگ گئی تو ہر بات میں جاتا سے مانگ دیا کر دیں دعا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائی وآخر دعا بھانا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ